دھاکڑ خبر کے نوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان ایک اور جہاں چار سال بعد آ رہی اپنی فلم پتھان کو کامیاب بنانے کے لیے شارو خان یعنی کیکنگ خان کبھی سعودی رب جا کر عمرہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کبھی ویشنو دیوی کے دربار میں حاضر ہو کر شدہ شمن پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وہیں دوسری اور ان کے فلم کے گانے کو لے کر بوال شروع ہو گیا ڈی پی کا پادکو نے بھگوہ رنگ کے کپڑے پہنے ہیں اور گانے کے شبد ہیں بے شرم رنگ اس کے بعد سے بھگوہ گینگ زبردست طریقے سے شوشل میڈیا پر اور سڑکوں پر بوال مچانے لگا ہے تناو اس قدر بڑھ گیا ہے کہ مدھے پردیس کے گرہ منتری یعنی کہ نروتم مشرا نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر اسی گانے کے ساتھ فلم ریلیز کی گئی تو وہ مدھے پردیس میں فلم کو چلنے کی اجازت نہیں دیں گے کیا کہا ہے نروتم مشرا نے پہلے بس سن لیجیے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اصل میں بیباد ہے کیا گانے میں پریپت کی گئی ویس بوسا پرثم دشتیا بہیاد آپتی جنک ہے ساپ دکھ رہا ہے کہ دوسرے تو مان سکتا کہ کارن یہ فرمایا گیا گانہ ہے ویسے بھی دیپکا پادکون جی ٹکلے ٹکلے گینگ کی سمرتک رہی ہیں جینیو والے اس میں اور اس لیے میں یہ نیویدن کروں گا کہ اس کے درشیوں کو ٹھیک کریں ویس بوسا کو ٹھیک کریں انیتہ مدھے پردیس میں اس فلم کو انمتی دی جائے یا نہ دی جائے یہ بچارنی پرشن ہوگا سننے آپ نے نروتم مشرا کو گرہ منتری ہیں اور یہ شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ان تصویروں کے ادھار پر اس طریقے کا اعلان کر رہے ہیں حالانکہ اس سے پہلے جو بھگوہ گینگ کی بڑی نیتہ مانی جاتی ہیں خود کو سادھ بھی کہلواتی ہیں پراشی انہوں نے اسی طریقے کا بیان دیا تھا ڈکٹو بیان نروتم مشرا نے وہی دو رہا ہے تو لگتا ہے کہ نروتم مشرا نے شبد پگڑ لیے ہیں جو شوشل میڈیا پر تیار رہے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اسی طریقے کا بیان جاری کر دیا ویسے جب آپ اس بیباد کی جڑ میں جائیں گے تو آپ کے سامنے یہ ٹویٹ نکل کے آئے گا جو ہے عرونی آدھو کا یہ عرونی آدھو اپنے آپ کو بھاج پائی بتاتا ہے اور ہمیشہ شاروخان کے خلاف ایک نفرت کا ماہول بنانے کی کوشش کرتا ہے کچھ دنوں پہلے اس نے شاروخان کے فونک مارنے کو تھوکنا بتا دیا تھا جس کے بعد اس کے خلاف بھاج پائی نے شاید کاربائی بھی کی تھی لیکن پھر سے ایک بار اسی نے اس مددے کو ہوا دی ہے اور شوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر آیا ہے ڈیپی کا پدکون کے جو یہ کپڑے ہیں یہ بھگوہ رنگ کے ہیں اور بھگوہ رنگ کے کپڑے پہن کر وہ جو گانہ گا رہی ہے اس کے شبد ہیں بے شرم رنگ یعنی بھگوہ رنگ کو بے شرم رنگ بتا رہی ہے ڈیپی کا پدکون کو آپ جانتے ہی ہوں گے اپنی بیباکی کے لیے مشہور ہیں وہ جن یوں میں جا کر کن لوگوں کا سمرتھن کر چکی ہیں جنے ٹکڑے ٹکڑے گینگ بتا جاتا ہے یہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ہر مدے پر کھل کر بولتی رہتی ہیں اور اسی کے چلتے ان کو شارو خان کے بیٹے کو جب ڈرگس میں پسائے گیا تھا اور اس کے بعد جب دنیا بھر کے جان چلی تھی یا جب ریا چکر برتی کا نام سامنے آیا تھا تب ان سے بھی پوستاج کی گئی تھی ان پر بھی آروپ لگایا گیا تھا کہ یہ بھی ڈرگس لیتی ہیں تو تمام طریقے کی باتیں ہیں پھر سے ایک بار کہا یہ ہی جا سکتا ہے کہ چار سال بعد فلم آ رہی ہے ایک اور شارو خان فلم کو کامیاب بنانے کے لیے دردر جا کر دعائیں کر رہے ہیں تو دوسری اور بھاگوا گینگ نے پھر سے ایک بار شارو خان کے خلاف ماحول بنانا شروع کر دیا ہے یہ تو اب اشروعات ہے دیکھتے رہیے گا کہ معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے فلال کے لیے بھی اتنا ہی بنے رہیے گا دھکڑ خبر کے ساتھ کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری قبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلک کے ہوئے میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلال ابھی مجھے دیں اجازت